موسیقی اوم نمہ سانتی 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 دیبی آتمائیں ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں ایک دو سیکنڈ لگے گا آج کریں کی کل کریں کی پرسن لیکن بہت مہتفون ہے جگ بھی جان کا میں بہت گہ رائشہ دھین کیا ہوں ٹھیک ہے ہم لوگ سارے جگے کر چکے یہ تو چوتھی پچے چل رہے ہیں ایک جگہ ہے جو آج تک دھرا پر کوئی کیا ہے نہیں کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا وہی ایک وہی ایک باقی ہے اس میں تھوڑی کٹھنائی ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی کٹھنائی ہے کہ وہ جگ کیا وقت ہی ایک کئیس دن ہوتی ہے منہ ایک کئیس دن سمیہ دینا ہوگا لیکن یہ ہوگا کہ دھرتی کی رچنا کئی بار ہوئی ہے اور سارے رشی منیت پسوی جگے بھی کیے ہیں چاہے دیو جگے ہو چاہے رشی شگے ہو چاہے سانسار کی جگے ہو چاہے ساسر کی جگے ہو وہاں جگہ آج تک کوئی نہیں کیا کوئی دیوتا بھی نہیں کیا اس میں منتر بھی دوسرا رہتا ہے اس کی بیدھی تھوڑی سے الگ رہتا ہے دی بیدھی میں کوئی باق نہیں ہے لیکن ایک کئیس دن لگاتا رہتا ہے ایک کئیس دن ٹھیک ہے پورا جیسے ایک کئیس دن سیدھے جیسے نہیں جاتے ہیں لوگ گھومنے کہ کئیس دن لگی بابا جی لے جاتا ہوں باگے سور دھام گھومئی ہیں منڈلے سور دھام دکھائی ہیں پکھنڈر سا دھام دکھومئی ہیں تو پھر وہاں سے لے جائیں گے لوگ کہاں لے جائیں گے چوتھ گاٹھ گوبر گایا تھکردوار اور پھر اس کے بعد اے جگہ سور جی بولے ہوں نہیں بولے کہ دھارنات بادرینات گھما ہوں کہ کئیس دن کا عاترہ سترہ ہزار کی بیش ہزار ایک کئیس دن پھچیس ہاں ہی کہا سنکر جی وہی تی کام کرتے ہیں سنکر جی یہی کرتے ہیں سا لوگوں سے پیسہ ہی کٹھن کرتے ہیں ڈھتھا دھام جی اور پس رجرب کرتے ہیں کہتے ہیں یہ جاؤں 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 اور چلو ایک کئیس دن لگ جاتا ہے لوگ جاتے ہیں یہ بابا ہم نہایا جاتا ہے کہاں دادا کہاں مائی کہاں جب سب کنسل ہو جائے گا تو ہم اکیلے کریں گے لیکن تو ہم تو ہم ہاں کرا ہاں ہاں اس کا دھیان ہو جائے گا اس کا دھیان ہوتا ہے کہ اس میں جیسے کس مہینے کا مطلب ہے کہ اس مہینے میں کام نہ ہو ادھیک ہاں ٹھیک اٹھائیس سے اٹھائیس اٹھائیس سے اٹھائیس کہاں ہو پائے تیس دن ہو جائے گروہ جی تو کام نہیں تیس دن ٹھیکے بات اسے کام نہیں نہیں ایک کئیس کی بات ہوئی ہے نہیں ایک کئیس کی بات تھوڑے کم نشید تھوڑے ہے کبھی سوچیے بیچار کریے گا نیڑا ہے آپ کے لئے اب ہم انتہ کرن میں ہاں اممہ کی یہاں دو چار لوگ چلی ہیں کک چلی ہیں کھا کرے گا ہممہ کی یہاں چلل چاہیں دو چار لوگ رہیں گے کر کے چلے آئیں گے یہاں سپورٹ ملتا ہے یہاں جی نہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں تو پوچھیں رات میں تب ہی نہ چرچہ کیا پوچھو گل بانے پوچھو ہو کھے وہ ہو جائے شدگرو کب چاہی ہیں کنہ ہو کھے آئے ہاں شدگرو جو ہے کہ نہیں آج تک جتنے بھی یہ جگ کیے ہیں نا ستام کے بھی کیے ہیں تو سو برس میں ایک بارہ آتا ہے تو کوئی کوئی جرور کیا ہے ٹھیک ہے نا لہن آج تک تو نہیں بھیلوا جو یہ جگ کی بل رہا ہے اس کا نام ہے بیش برامانڈ نیانتا پرمشک دیب مہا جگ اس کا نام ہے جو آج تک کوئی نہیں کیا اندر بھی نہیں کیا برمہ بھی نہیں کیا بشنو بھی نہیں کیا سمب کوئی نہیں کیا کوئی کیا ہی نہیں جو کوئی نہیں کر سکا اس کو کر دکھلا دیں گے ایسے ماتر شکتی کے بچے ہیں دنیا کو بلا دیں گے برام شبالیا ستگرو چرنکی ارے امانو نہیں انسان بنے بھگوان کو بھی سمجھا دیں گے شت دھرم کی دھجا کیا ہوتی دھرتی پر بھرا دیں گے برام شبالیا ستگرو چرنکی اچھا ایک کئی دن تو لوگ گھومنے میں لگا دیتے ہیں ہاں ہاں اے وہ پھلاڈھکان آئے 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 گھومنے چلے جاتے ہیں بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو گھومنے چلے جاتے ہیں پیکنک منانے جاتے ہیں دوچارنے ہوتا میں چلے جاتے ہیں نہیں گنتے ہیں لوگ کہ پورا نے ہوتا تو با نہیں بیوازتہ کچندہ نہیں کرنا چھے بیوازتہ تو بھی سنینتہ کریں گی کریں گی کیوں ہاں مندر والے نرمان میں دیکھئے ان کا بولے ہیں کیا بولا ان کا رام کس یکیس ہجار کی ہیں ایک دے بھی اور منجو دے بھی کچھ پسٹی بنگال سے آئی ہیں اون دے بھی کچھ ہوا ہے تو بیوازتہ تو بھی سنینتہ کی ہے ہم لوگ کیا کریں گے تو ہو ہی جائے گا پرشنے ہے کہ اپنے من کے اندار ایک شکتی سہاس ٹھیک ہے نا اور سبھی لوگ ماں اگربتی جلال میں ست سنگستل پر یہیں سے سیدھ کر لیں اور شکتی پرابت اس اگربتی کو پریوک کریں اور چندن سے جی سے نہانا ہو ارے چندن لگاتے ہیں اتنا سا جوگے سوار جی اتنا سا سدھرسن جی آپ لوگ پورا دے ہیں چندن کے سابون سے نہائیے چندن کے سابون آگیا ہے سودھ اور پویت رہے ہیں اس میں فیٹس چربی ہوگر نہیں ہے سودھ اور پویت رہے آئیل بیرا تلسی جیسے چیز ہے آپ لگائیں ہیں گولڈن آنے لگائیں ہیں ہمارے ہمارے پیساز اٹاوات ہیں گولڈن والا ایکو خریدہ جروب دیکھیں ہم بھی گورہر ہوتے ہیں کہ آ گورہ نہیں ہوگے ٹھیک ہے آٹا سنا گیا جب آٹا سنا گیا آئی تور بیٹیویا بانا نہ دیا نا اوکے تا یہ جی بیلنا 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 مارا پٹ روٹی چلی گئے کہاں تاوے پر ٹھیک ہے تاوے پر روٹی چلی گئے اور جب دوسرا پلٹا دیا تو کہاں کہ ایسا پلٹا دیں گے کہ پھر پٹا اپنے سسورہ میں جائے گی ٹھیک ہے پھر روٹی تیار ہو گئی دوسری روٹی جائے سسورہ بانا ہمار بانا ہمارا ایسا خانا ایسا بھوجن بھی بنا کر دیکھئے گا میں دعویٰ کرتا ہوں دونوں بھوجن کے شواد میں انتر ہوگا اور اس گھر میں جھگڑا تو اور جاتے ہوگا ٹھیک ہے جس بھاو سے دب آتمائیں جو چیتن اچیتن جو ہے نا اچیتن جس میں چیتنا نہیں ہے اس میں بھی بائیبریشن کا پربھاو پڑتا ہے اجما لیجیے گا ٹھیک ہے موٹر سائیکل آپ لوگ چلاتے ہیں کبھی موٹر سائیکل سے پریم سے چلا کر دیکھئے اور کہیں چین اتر جائے یا پیٹرول ختم ہو جائے اس کو گالی دے دے کر کے پٹک پٹک کر کے پھر دیکھئے وہ اور جاتے بگڑے گی ان وہ کریے گا اور جاتے بگڑے گی ٹھیک ہے نرمانند ٹریکٹر چلا رہے تھے گھوس گئے پانیے میں ندی میں اپنے بھاگ آئے اب وہ آتا ہے جب ڈوب گیا تو تو گئے تین دنی بات کھینچ کر کے کسی طرح سے دیکھئے میرا کہانے کا مطلب کے بھیلے ہے کہ وہی تپسیہ نہیں ہے وہی تپسیہ نہیں ہے کہ جو مندر میں ہو وہی پرارتنا نہیں ہے جو گروہ کے سنگ ہو اور وہی جاپ نہیں ہے کہ کیول دکھ میں ہو ہر پل ہر چھنٹ یاد کرنے کی عادت ڈالیے اور میں کہتا ہوں کہ ساری خوشی آپ کے مٹھی میں ہوگی ٹھیک ہے مالکین بولی اپنے نوکرانی سے کہ اخیر اپنے گروہ جی سے پوچھ کرے آنا کہ خوشی کا کیا کارنا ہے میں بھی کسے خوش رہا ہوں اتنی سمپتی رکھنے کے بعد بھی مجھے خوشی نہیں ہے اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرا آج جب چپل ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو تم سی لائی کرا کے پہنٹی ہو لہیر پھر بھی ہم سے زیادہ مگنتو رہتی ہو گروہ جی سے پوچھ کر آنا گروہ جی بولے سیدھی سادھی بات ہے جا کر کہہ دینا مالکین سے اپنے نا کہ یہ مالکین ہم کو دیکھ کر جندہ رہیے نا ہم کو دیکھ کر جندہ رہیے کہ دو روٹی آپ کی پاتے ہوں پھر بھی اتنا خوش رہتے ہوں جب مجھے کو دیکھیں گے کہ دو روٹی پا کر یہ خوش ہے تو میں تو دس روٹی رکھ کر کیوں نہیں خوش ہوں گے جو نجریہ بدلے گا خوشی وہیں پر مل جائے نئی بھگوان دیتے جائے اور من گرتا جائے کہ دیئے ہم کو گروہ جی کی کرپا برس رہیے پھر کامی لاہم کو آنے جانے سے کافہ دوا ہے دوس 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 کیونکہ جب ایسے جیون جیئے گے دی بیاتمائیں خوشی سے بھرا بھی جیون رہے گا تو کانٹوں سے بھر جائے گا کشٹوں سے بھر جائے گا اور جو چیز آپ سنسارشی کٹھا لائیں گے جو سنسارشی کٹھا لائیں گے کریں گے اس سے بھی آپ کو خوشی نہیں ملے گی نہیں ملے گی گارانٹی نہیں ملے گی ٹھیک ہے خوشی پانا ہے تو دو چیز کو ہر پل ہر چھن جیون میں اپنے ہر پل ہر چھن جیون میں اپنے دی بیاتمائیں ایک ہی چیز کہنا ہے کیا کہنا ہے بہت کچھ ہے کیا کہنا ہے بہت کچھ ہے بہت بڑی اکریپہ ہے اور نکل کرنا بھی چاہیے تو صدگرو کا نکل نہیں کرنا چاہیے صدگرو کیا کرتے ہیں ان کے میں بڑی لیلہ ہے صدگرو کیا کرتے ہیں ان کے میں بڑی لیلہ ہے بس ہی کہی کرنا تیری لیلہ تُو جانے اور نہ جانے کوئی ٹھیک ہے ایسا جدی بیچار کرے تو بس بھی امرت ہو دیں بیاتمائیں گرو کی لیلہ کو سمجھ نہیں پائیں گے گرو کی پاڑی کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے گرو جہے کیا بول رہے ہیں گرو تو سبد سے پار جیتا ہے سبداتیت ہوتا ہے اس کو سبد پربھاویت نہیں کر شکتا اس کو سندرتہ پربھاویت نہیں کر شکتا اس کو روح پربھاویت نہیں کر سکتا اس کو دھن پرباویت نہیں کر سکتا یعنی کرتا ہے تو لیلا ہے بس لیلا کہتا تھا نہیں سنایا ہی نہیں ہوں میں نہیں سنایا ہوں اور بھلے سنایا ہوں کوئی کرشداش جی تھے تو کرشداش جی کسی ایک بڑے بہت بڑے سنت تھے اور شد گروہ بھی تھے ان کے من میں آیا کہ چلو روج بھگوان کو بھوگ لگاتا ہوں روج پر ساتھ چڑھاتا ہوں روجی کرتا ہوں آج چلتے ہیں بہت مسہور چیز جو ہوگا بہت نامی چیز ہوگا بھگوان کو دوں گا آپ لوگوں میں بھی ایسی بھاونا ہوتی ہوگی کچھ لوگ بولتے ہیں گروہ جی کو ایسا چیز دیں بیچارے جو ہم کو اچھا لگے ٹھیک نا دان ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کچھ لوگ سوچتے ہیں گروہ جی نہ ہے دے دو دچھی نہا کھا کرنا ہے پہیرے چپیاں کتا ہے بھاونا ہی تو ہوتی ہے ہوتی ہے نا پریم جتنا آگاد ہوتا ہے اتنا ہی سمرپڑ کی بھاونا بھی بہت ہوتی ہے پورے جیون کی کمائی کٹھا کیے تھے کرشداش جی مہراج اور کبھی ان کا من نہیں لگا کہ اپنے بھگوان کو ہم کیا دیں سارا روپیائی کٹھا کرکی رکھی تھے راستہ پکڑے چلے جا رہے تھے راستہ پکڑے چلے جا رہے تھے دیکھے ایک یہ عورتیں ہوتی ہیں دوسرے عورتیں بیسیا ناچتی تھی اور جب ناچتی تھی تو وہاں ہجاروں کے بھیڑ تھی کتنی ہجاروں کے بھیڑ تھی تو مہراج بولی بھائی کہلے بھیڑ ہے کیا بات ہے جب بھیڑ کو چیر کر گئے تو بولے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں کہ کچھ نہیں وہ ناچ رہے ہیں یہ لوگ پیسہ دے رہے ہیں یہ ناچ رہے ہیں روپیہ دے رہے ہیں تو وہ بولے کہیں لے پیسوات دیتے ہیں مہراج بولے کہیں لے پیسوات دیتے ہیں بولے بیچاری کے اپنا پیٹ پالن کے لئے کچھ نہیں ہے تو اس لئے دیتے ہیں تو وہ کہے وہ بیچاری تنا اس کو پیٹ پالنے کے لئے نہیں ہے اور کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو جب سب لوگ پیسہ دینے لگے تو یہ بھی پیسہ دینے لگے یہ بھی پیسہ دے ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ سادو ایک سن نیاشیرک سدھ گروہ ہے لیکن میں جو کہتا ہوں بہت پرانا ہے لیکن اس میں بھی کارنا ہے نام ہے جس کا اتارن ہارا اس میں بھی کچھ کارن ہوگا جس کی دنیا جس کی دنیا اتنی شندری اوہ کتنا شندر ہوگا نام ہے جس کا اتارن ہارا اس میں بھی کچھ کارن ہوگا نام ہے جس کا اتارن ہارا اس میں بھی کچھ کارن ہوگا جس کی دنیا اتنی شندری اوہ کتنا شندر ہوگا مہدش کا اتارن ہارا دیبیات میں شدگرو کے رہشش کو شدگرو کے جیون کو شدگرو کے بانڑی کو شدگرو کے کار پرانالی کو سبھی لوگ نہیں سمجھ باتے کیوں ایک ہمارے ساتھ چلنے والا آچاری ایک آتھ سبد بولا تو ترانت ہم پرساسنک ادھگاری اوہ دیسانند جی سے اور دھرمان جی سے بولے کتنا سمجھائیے یاد ہے مہاراج ہاں اب ہی تھے ہم نے کہا دیکھیں سمجھائیے اس کا اسے نہیں معلوم اسے نہیں معلوم کہ صدگرو کی پریباسہ ہوتی کیا ہے صدگرو کا کیا ہے صدگرو کیا کرتا ہے محمد کرو کیونکہ تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا صدگرو کی گاتھا اب جنتا اس سے بولے کیا دیبی جی آپ ڈانس کرتی ہیں اچھا ہی کام کریے آپ ہمارے آسرم میں آئیں گے تو کیا کیے ایک ہجار روپیہ دیں کتنا دیئے ایک ہجار اس سمجھے کا ایک ہجار بہت مہتپون تھا لاکھوں روپیہ اب تو خوش ہو گئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم تو آ جائیں گے کہا ٹھیک ہے ہم پھلا باجار میں جا رہے تھے لینے کے لئے کچھ آ جانا چلی گئی تو اس بار پانچ ہزار دیئے گئی تو کتنا دیئے بولے بولے کی بتائیے آپ ہمارے راجہ کے ہاں ڈانس کر دیں گی کہا ہمارے راجہ کو خوش کر دیں گی ہمارا جو راجہ ہے بولے ہم کریں دیں گے ہم تو سنسار کو کرتی ہوں پورے بشو کی مشہور سندری ہوں کہا ٹھیک ٹھیک ہے چلو ہمارے ساتھ تجھے ستر ہزار دوں گے کتنا اتنا ہی ان کے پاس روپیہ تھا ٹھیک ہے اب لے کر چلے گئے اپنے آسرم میں بجار گئے تھے نا آسرم میں چلے گئے جب آسرم میں چلے گئے تو اس کے لئے ایک گھر اپنا دے دیئے ایک ککچھ اور دوسری ککچھ میں آگئے تیسری ککچھ میں تو بولے دیکھو کل چلنا ہے راجہ کے پاس ہمارے راجہ کے پاس اور جسے کم ہے نا آج کئی برسوں سے خوش کرنے کا کوشش کر رہا ہوں لے خوش نہیں ہو رہا ہے آج تجھ کو خوش کر دینا پھر جب بھگوان کی مورتی کے پاس وہ میسید کو لے گئے کہ دیکھیں یہ ہی میرے راجہ ہیں ہمارے راجہ یہ ہی ہیں انہیں کو خوش کرنا ہے اور ان سے بولے دیکھئے جیون بھر کی کمائی کٹھا کیا اور ایسے کل آیا نا جو کئی ہجار لوگوں کو خوش کر رہے ہیں اور بڑے بڑے راجہ مہاراجہ کو بھی خوش کرتی ہے لہذا آپ سے بڑا تو کوئی مہاراجہ ہے نہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے گانا گاؤ تو جب گانا گانے لگ یہ مت گاؤ یہ مت گاؤ یہ نہیں گانا گاؤ ہم بتا رہے ہیں گانا وہ ہی گانا گاؤ کہا جاتا ہے دیبی آتمایں جو ویشیہ جو ویشیہ تھی جب گانا شروع کی جب گانا شروع کی تو پربو کی الوکی دیبیتہ آبھا مرنڈل کی بہمورتی اتنی دیبیتہ آبھا پرکٹ ہوئی شدگرو اپنی پوری سمپتی بھی دے چکے تھے لیکن جب گانا شروع کی جب تیری مایا جگت سے ہے نیاری آجاب تیری مایا جگت سے نیاری آجاب تیری مایا جگت سے نیاری آجاب تیری مایا جگت سے نیاری آجاب تیری مایا آجاب تیری مایا آجاب تیری مایا آجاب تیری مایا جیسے ہم پرارتھنا بول رہے ہیں آپ پرارتھنا دوہرا رہے ہیں اسی طرح شیوہ کنیا تنمن دھن اور پت سواس سمارپن کر کے جب بھجن جو پرارتھنا کرنا شروع کی پربو کی سامنے ڈانس کرنا شروع کی اور مہاراج جی دوہرانہ شروع کی بھجن کی گتی تیرہ منٹ چلی کتنا تیرہ اور تیرہ ہوا منٹ جیسے لگا تیرہ منٹ جیسے لگا پیر اٹھا اور وہیں گری اور گری کر کے صدا صدا کیلئے شریر کو چھوڑ دیا صدا صدا کیلئے شریر کو چھوڑ دیا دیپی آتمائیں کرداش جی مہاراج لکھے ہیں کہ سنت تو صدگورو گتی سگتی آج سوئی تو جلدی نہ پاوات بھائی دیکھتے ہیں پران پیڑا کتنا ہوتا ہے دیکھیں گے نہیں پران پیڑا کتنی ہوتی ہے شریر جب پران سے نکلتا نہیں ہے تو کتنی بیا گلتا ہوتی ہے کتنی تڑپن ہوتی ہے لیکن یہ پیجڑا سے جلدی یہ نکلتا نہیں ہے جو صدگروں کی شدگتی جو صدگروں کی صدگتی کے لئے درلو ہوتا ہے پونے آتمائیں وہ صدگتی ملی اس اس ناری کو اس دیوی کو وہ صدگتی ملی سوچنے کی کیول ایک بات سوچنے کی کیول ایک بات ہے دیوی آتمائیں یہاں کہنے کا بھاو یہ ہے کہ صدگروں کی ایک بات ہے تو پاتکی سے پاتکی کا بھی ادھیار ہو جاتا ہے اس دن پتنا سے ماری تھی مادہ داس جی مہراج کو پتنا کا بھی جو پوت آ جاتا ہے اس کا بھی ادھیار ہو گیا جو مارا اس کا بھی ادھیار ہو گیا کہنے کے لئے بہت سیاں تھی پاتکی تھی پاپن تھی لیکن دیکھئے شدگروں کے شنگ پانے سے اس کا بھی ادھیار ہو گیا لیکن جو اجیانی ہوتے ہیں جو اجیانی ہوتے ہیں دیوی آتمائیں جو کیول بستر دھان کرنے سے اور کتاب کی پستک میں کتاب پستکوں میں جو اچھر لکھے ہیں اسی کو رٹ لینے سے کوئی مہان نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک جعان کسی کے پاس نہیں ہر ایک کے پاس ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جعانی چک جاتے ہیں اور ایک ابل بیakti ان سے آگے چلا جاتا ہے سنے ہیں کی نہیں سنے ایک گاتھا تھی آپ لوگ سچی بات بتا رہے ہیں سوامی ویکانند کے جیون کی گھٹنا ہے جب آئے پسیم بنگال میں امریکہ شہر لوٹ کر کے تو ان کے لئے ایک اتصو رکھا گیا اتصو ہوتا ہے نا کہ بھارت کا جھنڈا گاڑ آئے ہیں بیدیشیوں کی چھاتی پر تو سناتن کا مہ کالی کی اپاشک رامکش پرامنس اور ان کے ششے تھے کون بیویکانند بیویکانند جی جب آئے تو ایک راجہ تھا اور راجہ نے ان کے لئے ایک بہت بڑا سبھا رکھا آؤ اس سبھا میں مہ سہور مہ سہور لوگ آئے بڑے اچھے اچھے لوگ آئے جیسے دیکھئے نا جیسے مال لیجی منچ اچھتھل ہے اور بگل من کا دھیان کا اکچھ ہے جیسے دھیان کا اکچھ ہے دیکھئے جیسے یہاں جو آپ لوگ بناوائے ہیں ادھر دھیان کا اکچھے بناوائے ہیں اور ادھر کسی بیششت بیعکتی کو بیٹھنے کے لئے بنایا ہے اور بیچ میں منچ ایسے تھا وہاں اس میں ایک فاتک لگا تھا فاتک میں ایک کیواڑ تھا اب راجہ سے تھوڑی بھول ہو گئی اور راجہ اب بھول کر کے اب راجہ تو ایسے نہیں لیں خوشے میں سوچا ایک ناچنے والی کو تیار کیا اور ناچنے والی عدتی سندری تھے جب ناچنے والی کو تیار کیا تو سویویکانند کرو میں بند تھے بگل میں دھیان کا اکچھے میں تھے تو جب دھیان کا اکچھے میں بند تھے تو سویویکانند سوچے کہ میں بالبرمچاری ہوں اس کے بعد بھی شد گروہ کے روپ میں جانے والا ہوں شد گروہ کو پادھ ملنے والی ہے اور ہم بیسیہ کے سامنے جاؤں گا کیسے دھیان دیجئے کیا سوچتی بیبی کانند کی سمجھ رہے نا ایک پاتکی ہے پاپنی ہے دوسر ہے نیچ ہے اس کے سامنے کیسے جاؤں گا کیا اپائے جا سکتا ہوں پھر دیا بھولا نہیں نہیں لوگ کیا بولیں گے دیکھنے بھولا کیا بولیں گے گروہ ہے گروہ ہے اس سندرہ ہی بول رہا ہے گروہ ہے گروہ ہے اس کو یہ بولنا چاہیے یہ سوچ کر کے بیبی کانند جی روم سے باہر باہر بند کر لیا لیکن دیکھیں وہ پاتکی جو تھی جو بہشیہ تھی ایک اپنے گھر سے جب چلی تھی تو سوچی لوگ راجہ مہاراجاؤں روج راجہ مہاراجاؤں کو خوش کرنے کیلئے جاتی ہوں ان سبھا کو خوش کرنے کیلئے جاتی ہوں تو جیسا جاتی ہوں ایسا گاتی ہوں لیکن اب کسی مہاتما کے کسی سنیاسی کے کسی تپسوی کے کسی سنت کے کسی سدگرو کے سبھا میں جدی جا رہے ہوں تو یہ گندہ گانا تو ٹھیک نہیں ہے نا تو گانا پہلے سے لائی تھی لکھر کے اسے یاد پڑ گیا اور وہ گانا شروع کی آپ لوگ سنیں گے اس گانا کو سنیں گے کیا گائی تھی اور وہ گانا گائی تھی کسی سنیاسی کا انند کا کانپ گیا پوری نشتھا پورا افیمان پورا جان پورا بیویک بیسیہ گانے لگی بانگلا میں ہے لیکن ہم اس کو ہندی بنائے ہیں پھر ہندی سے ہوج پوری بنائے ہیں سدگرو ہوں لے کی مرکھ باری آ 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 آپ سدھے سمجھیں کہنا بہت لمبا چوڑا ہے لیکن سدھے سمجھیں ایک بیشیاں مندر میں جائے گی تو پرویش ملے گا کسی سنساری کے گھر میں جائے گا تو پرویش ملے گا ماں باپ کے گھر جائے گی تو پرویش ملے گا ایمانداری بولی نا مندر بھی بند ماں باپ کا گھر بھی بند سسرال کا بھی گھر کا بند باجار کے لیے سب بند ہے تو پھر آخر اس کا اتحار کون کرے گا